ہماری پارٹی کی نیتا بہن سوشری مائیو تیجی نے آپ کے بیچ میں آپ کا آشیرواد پرابت کرنے کے لئے بھیجا ہے شری نکول دوبے جی پور آپ چناؤں میں جو اپنا ووٹ ڈالیں گے اپتر پردیش کے کونے کونے سے لوگ مل کر کے بنوانے کا کام کر رہے ہیں جو پہلے کے چار فیز ہو چکے ہیں پانچمہ کل ہونے جارہا ہے ایک آپ کا انتیم ہوگا اور اس کے پہلے ایک اور چار تارک کو ہوگا آٹھ تارک کو آپ لوگ اپنی انتیم موہر لگائیں گے اور آپ کی موہر کی سب سے بڑی اہمیت اس لئے رہے گی آپ کی موہر جو ہے وہ اس لئے مانے رکھتی ہے کیونکہ آٹھ تارک کو جب آپ اپنی موہر لگائیں گے تو آپ سرکار بنانے کی موہر لگائیں گے سرکار جو بن رہی ہے اس میں آخری سیل آپ کی لگنے والی ہے اور آخری چرن آپ ہی کے استعمال چرن بھی آپ ہی لوگ اپنے دے کر کے اور استعمال کر کے بہجن سماج پارٹی کی سرکار بنوائیں گے بہن مائمتی جی کو اس اتر پردیش کا آپ پانچمہ بار مکمندری بنا کر کے اور اتحاس رچنے کا کام کریں گے چھپا نہیں ہے اتر پردیش میں جس طرح سے گنڈا راج مافیا راج ڈگہتی فیروتی بلادکار ہتیا لوٹ مار دہشت گردی ہر طریقے کے جو دنگا فساد ہر طریقے کے جو گہر قانونی کام ہو سکتے ہیں وہ آج اتر پردیش میں ہو رہے ہیں اور وہ ابھی سے نہیں ہو رہے ہیں کوئی ابھی نہیں شروع ہو گئے ہیں یہ جو ہے پچھلے پانچ سالوں سے جب سے سماج وادی پارٹی کی سرکار آئی ہے تب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے وہ بات دوسری کے دن پرتے دن یہ بڑھتا ہی گیا اور بڑھتے بڑھتے آج بالکل ساری سیمائیں پار کر کے اس مزار پہ پہنچ گیا ہے جہاں سے ہر دوبارہ سے قانون کا راج ثابت کرنے کا کام کریں کیا کیا وکاس کے نام پہ تو کچھ کیا نہیں وکاس کے نام پہ صرف وناش کا کام کیا ہے ایک دو نہیں پانچ پانچ سو دنگے کرا دیئے اتر پردیش میں اتر پردیش مو پردیش جہاں بھائی چارہ کے لئے جانا جاتا ہے وہ پردیش یہاں پر کی پانچ ورشوں تک بہن ماہ آتی جی کی جب سرکار رہی دو ہزار سات سے بارہ تک تو ایک بھی دنگا نہیں ہوا ایک بھی فساد نہیں ہوا ان کے ہاں پانچ سو دنگے ہو جاتے ہیں پانچ سو دنگے پانچ سال میں بڑی بات ہوتی ہے دنگے کیسے ہوتے ہیں دنگے کوئی اپنے آپ نہیں ہو جاتے ہیں دنگے کرائے جاتے ہیں یہ سب لوگ جانتے ہیں یہ پارٹیاں بھی جانتی ہیں اور دنگے ایک کون کراتا ہے جس کو اپنی ووٹ کی راجلی تھی دنگوں کے نام پہ کرانی ہوتی ہے وہ پارٹیاں جو لاشوں پہ بھی چل کر کے اپنے ووٹ گننے کا کام کرتی ہیں یہ وہ پارٹیاں دنگا کراتی ہیں اور وہ سماج وادی پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی یہ مل کر کے دنگا کراتے ہیں اور اسی لئے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی سکھے کے دو پہلوں ہیں یہ مل کر کے رنگیت بناتے ہیں ان کو یہ معلوم ہے اچھی طریقے سے کہ جب دنگے فساد ہوتے ہیں تو کوئی جات یا کوئی دھرم نہیں ختم ہو جاتا ہے نہ اس کا نقصان ہوتا ہے اگر نقصان ہوتا ہے تو انسانیت کا ہوتا ہے انسان مرتا ہے انسان کی جان مال کا نقصان ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی کا نقصان نہیں ہوتا ہے کیا ہیں آپ لوگ شاید نہیں گئے ہوں گے پوری ہر سڑک میں ہر جگہ پر ہر جلے میں لیکن پچھلے چھے مہنے میں اور خاص طور سے پچھلے چار مہنے میں کوئی ایسا جلہ نہیں بچا ہے جہاں پر ہم نہ گئے ہوں اور جس طریقے سے جہاں پر آدھے گھنٹے پر آدمی کو پہنچنا چاہیے وہاں دو دو گھنٹے لگتے ہیں پہنچنے میں اس سے زیادہ بھی بطر خسلکیں اور بطر حالات قدیش کے انجلوں میں ہیں چاہے بندیل خند لے جو آپ کی جیف سے روپیہ نکلتا ہے جو سرکار کا روپیہ ہوتا ہے وہ کہاں جا رہا ہے سکول تو نہیں بن رہے جو ان کا صحفائی گاؤں ہیں وہاں پر جا رہی ہے اس کے آگے نہیں جا رہی ہے وہ جاتی ہے لکھنو سے نکلتی ہے وہ جاتی ہے کننوج کننوج سے مہنپوری مہنپوری سے اٹاوا اٹاوا سے صحفائی جہاں پر ان کا گھر گاؤں ہیں ان کے لئے ایک گاؤں صحفائی پورا اتر پردیش ہے اور اسی لئے آپ نے دیکھا اس صحفائی میں ایک دو نہیں پچیس پچیس ہزار کروڑو پہ خرچ کر دیئے پچیس ہزار کروڑو پہ جنگل بنایا ہے ائرپورٹ بنایا ہے نہ جانے کیا کیا چیزیں وہاں بنائی ہیں کس کے لئے اپنے لوگوں کے لئے خالی مٹھی بھر لوگوں کے لئے اپنے پریوار والوں کے لئے اور اس میں بھی پچیس جار کروڑو پہ جہاں پانچ ہزار خرچ ہونے چاہیے تھے وہاں پچیس جار اس لئے ہوئے کیونکہ اس میں بھی لوٹ مار ہوئی ہے کسی نے ہی سنا ہوگا کہ پورے وش میں بھی سالے تین سو کروڑو روپے میں ایک سویمنگ پول بنا ہے وہاں پر جب عدیکاری نے دس کرت کرنے سے منع کر دیا دھائی سو کروڑو خرچ ہو چکے تھے سو کروڑو کا اور بجٹ آ گیا اس سویمنگ پول میں تو اس کو سسپینڈ کر دیا ریٹائر ہونے والا تھا ایک دن بعد اس کو سسپینڈیس ہزار کروڑو پہ منی ہے ایکسپینڈ پہ جو ان کے گھر کے لے جا رہی ہے اس کے بھی دام سن لیجے کوئی تیس ہزار بتا رہا ہے کوئی اٹھائیس جار بتا رہا ہے پچیس ہزار سے زیادہ کروڑ کا خرچہ اس سڑک میں ہوا ہے جو کی بھی آدھی بنی ہوئی ہے بڑے بڑے انجینئروں کا دماغ فیل ہو گیا کہ ایسے کونسی سڑک بن سکتی ہے جس میں کی سو کروڑو پہ لگ جائے گا یہ ٹھیکہ ہم کو دے دیا جاتا تو ہم اس کو پچیس کروڑو سو کروڑو کی جگہ ہم کو پچاس کروڑو اگر دے دیتے تو پچاس کروڑو میں ہم جو ہے اس سڑک کو اس سے اچھی سڑک بھی بنا دیتے اور پوری کی پوری سڑک میں سونے کی پرت بھی بچھا دیتے اور تب بھی ہر کلومیٹر پہ سیکروں کروڑو کا بان دیتے بچا لیتے اپنے لئے کروڑوں روپیہ اتنا خرچہ کیا گیا مہیندی جی کی سرکار سن دوہزار سات میں بنی تھی تو آپ کے سوچنا کے لیے اس سمیں پینتالیس ہجار کروڑو پہ کا بجھت تھا اتر پردیش کا بہن مہیندی جی نے جب اپنی سرکار بنائی پان سال میں انہوں نے دیرے 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 اپنی طاقت سے اپنی چھنٹہ سے اپنی قابلیت سے اپنے کارکشلتہ سے بغیر لوگوں کو پر بجھن ڈالے ہوئے اس کو کوئی ٹیکس بڑھائے ہوئے بغیر ٹیکس بڑھائے ہوئے انہوں نے اس پینتالیس ہجار کروڑ کو بڑھا کر کے اور تین لاکھ کروڑ رپیہ سالانہ کا کر دیا بجھت ہوتا ہے آخر کہاں لگ گیا یہ اتر پردیش میں کہیں تو نجر آنا چاہیے لیکن نظر کیسے آئے جب اس میں سب رشتہ چار میں پیسہ چلا گیا لوٹ مار میں چلا گیا کلاب لوگ بھی ٹیلیویشن میں دیکھ رہے ہوں گے آٹھ سو کروڑ پہ گائب ہوئے سڑک ایک بن رہی تھی سہارانپور سے اور دلی کی اس میں کچھ کام بھی نہیں شروع ہو پایا پانچ پرسنٹ میں نہیں ہوا ساتھ سو کروڑ پیسہ کی سڑک بننی تھی پورا روپیہ دے دیا کیونکہ اپنا کمیشن لینا تھا اور سڑک والا بھاگ گیا گیارہ مارچ کے بعد ایک ایک پیسے کا آپ کا جتنا پیسہ انہوں نے لوٹا ہے اس ایک ایک پیسے کا حساب گیارہ مارچ کے بعد ان کو دینا پڑے گا اور اس لوٹ مار کا نتیجہ کیا ہوا اتنا پیسہ آ گیا اتنا آ گیا لوٹ کا تو اسی کی وجہ کون چلا رہا تھا پریوار چلا رہا تھا اس پریوار میں وہ سائیکل جو ان کی تھی وہ سائیکل بالکل اچھے سے چل رہی تھی سالے چار سال تک لیکن چار مہنے پہلے کیا ہو گیا وہ جھگڑا آپ لوگوں نے بھی ٹیلیویشن میں دیکھا ہوگا منچ میں کس طرح سے لکھنوں میں جھگڑا ہوا وہ کیوں ہوا وہ لوٹ مار کی رقم کے بٹوارے کو لے کے ہوا وہ اس میں بٹوارا جب ٹھیک سے نہیں ہو پایا آپس میں تہ نہیں ہو پایا کس کو کتنا ملنا چاہیے کہاں جانا چاہیے اس کو لے کے آپس میں جھگڑا ہو گیا اور اس جھگڑا اتنا پڑ گیا تھا کہ منچ پہ تو اگر وہ تو تلواریں نکلی دے دی گئی تھی چچاو بھتیجے کو اصلی تلوار کسی نے بھینٹ کر دی ہوتی تو پتہ نہیں اس دن منچ پہ کیا ہوتا لیکن آپ نے دیکھا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب جھگڑا ہو گیا تو یہ جو سائیکل چل رہی تھی سالے چار سال سے پریوار والے مل کے چلا رہے تھے اس سائیکل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے وہ سائیکل جو ہے اس سائیکل کے انجر پنجر سب الگ ہو گئے ایک پہیا ایک چچا لے گیا دوسرا پہیا دوسرا چچا لے گیا اس کی جو گھڑی تھی وہ مکھ مندری پکڑ کے بیٹھ گئے تو اس کے بعد پتہ جی بولے کہ بھائیہ یہ گھڑی تو ہماری تھی اور یہ سائیکل بھی ہماری تھی پوری سائیکل تو ہم ہی نے بنائی تھی ہمارے لئے بھی تو کوئی چھوڑو گئے تم لوگ ایک پہیا ایک لے گیا دوسرا پہیا دوسرا لے گیا گھڑی تم بڑھ گیا ہم کیا کریں گے تو مکھ مندری جی ان کو صحیح جواب دیا انہوں نے کہا کہ ایسا ہے اب آپ کو تو ہم گھر سے نکلنے دینے والے نہیں ہیں آپ کو تو آپ کو گھری میں رکھنا ہے تو گھر میں رہ کر کے اس کا پیڈل اور اس کا چین آپ کو دے دیں گے اور اس کو بیٹھ کے گھر میں چلاتے رہیے اسی سے کھیلتے رہیے آپ اسی سے کام چلائیے اور یہ ہی گھر دیا اور اب گھر میں بھی بند کر دیا اور کہیں باہر نہیں نکل سکتے مل نہیں سکتے جس نے اپنی پارٹی بنائی تھی جس نے ان کو پیدا کیا تھا جس نے ان کو گدی دی جب وہ ان کا نہیں ہوا اور کہاوت غلط نہیں ہے کہ جو باپ کا نہیں وہ کسی کا سگا نہیں یہ تو پرانی کہاوت ہے اور وہ اب سامنے نظر آ رہا ہے پورے پردیش میں گھومتی رہی چھہ مہنے تک گھوم گھوم کے ایک ہی بات کہتی رہی کہ یہ سماجوادی پارٹی کی سرکار گنڈوں کی سرکار ہے مافیاوں کی سرکار ہے ڈکیتوں کی سرکار ہے فیروتی لینے والوں کی سرکار ہے ہتیاروں کی سرکار ہے بلاتکاریوں کی سرکار ہے لوٹ مار والوں کی سرکار ہے یہ ہیں سنکل پلوک اس کو کھاڑ کے پھینک دیں گے کھٹیاں بچھاتے گئے یہی بات کہتے گئے پورے پردیش میں آپ کیاں بھی آئے ہوں گے وہ بات دوسری کی بات میں ان کی کھٹیاں کھڑی ہو گئی اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا چناؤ جب آیا تو دس دن پہلے گلے مل گئے ہمارے پاس جو ہے کانگریس پارٹی والوں نے کہا ہمارے پاس دس ورشوں کا تجربہ ہے کس چیز کا پورے دیش کو لوٹنے کا اور اب مکھ منتری کی جو پارٹیوں ان کو جن کے ساتھ ہم گلے مل لی ہیں ان کو پانچ ورش کا تجربہ ہو گیا ہے اتر پردیش کو لوٹنے کا اور آپ سوچئے جب دو تجربے کار مل جائیں گے تو کتنے اچھے سے لوٹیں گے جب ہم لوگ مل کے سرکار بنائیں گے اور اسی لئے ہم لوگ مل رہے ہیں آپ اس میں اگر کامپٹیشن کرا لیجے پورے دوش میں تو سب سے نمبر ون پہ اگر کوئی جھوٹ بولنے والا انعام پائے گا تو وہ کوئی اور نہیں ہوگا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہی لوگ ہوں گے اور ان کے نیتہ ہوں گے کیونکہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں چھڑی لگا دی انہوں نے ہم لوگ جو ہیں ہمائی سرکار بنوا دو ایک ہمائی سرکار جب بنے گی تو ہم بھی دیکھتے ہیں انہوں نے جتنی دادا گری کرنی تھی اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے تو اتنا جھوٹ بول دیا اب پھر سے چناؤ آنے والا ہے اُٹر پردیش کا چناؤں پوچھیں گے ضرور کہ تم نے نئے وعدے چھوڑو پہلے پرانے میں ایک وعدہ پورا کیا ہو وہ تو بتاؤں اور جب نہیں بتا پائیں گے تو ان کی پریشانی پڑھ جائے گی اس لئے آپ نے دیکھا کہ سوچ سمجھ کے انہوں نے ایک ایسا کام کیا ایسا کام کیا کہ انہوں نے سوچا کہ جتنے بھی لوگ ہیں اس پردیش کے اور دیش کے وہ یہ بھول جائے گی ہم سے سوال جواب کریں ان کو اتنا الجھا دو اپنی الجھن میں ان کی خود کی الجھن اتنی پیدا کر دو کہ وہ اس سے نوٹ بندی آج سے دو سال پہلے بھی کر سکتے تھے آج سے دو ماہنے بعد بھی کر سکتے تھے لیکن چناؤ کے ٹھیک پہلے کیوں کی اسی لے کر یہ کہا کہ کالا دھن ہم منطرہ لے دیئے تھے اور ان کو بھی منطری بنانے کا کام کیا تھا اتنا ہی نہیں ایک درجن ایم پی انہوں نے لوگ سوا اور رات سوا ملا کر کے برامر سماج کے لوگوں کو دینے کا کام کیا اور انہوں نے لوگ سوا میں اپنیتہ بنایا تو رات سوا میں انہوں نے تین تین بار ہم کو بھیجا اور تینوں بار رات سوا میں انہوں نے اپنی پارٹی کا وہاں کو لیڈر بھی بنایا رات سوا کے اندر انہوں نے اگر ایڈوکیٹ جنرل برامل سماج کا بنایا چیف سٹینڈنگ کانسل علاوہ لکھنوں برامل سماج کا بنایا چیف سیکیٹری برامل سماج کا اس سمے بنایا انہوں نے اگر ایڈیشنل کیابنٹ سیکیٹری برامل سماج کا بنایا اور تین ہزار لگ بگ وکیلوں کو برامل سماج کے انہوں نے سرکاری وکیل پورے پردیش میں بنانے کا کام کیا اور ایمیل سی ایک درجن بنا کر کے اور ادھیکش بھی ویدان پریشت کا اگر برامل سماج کا بنایا تو انہوں نے بیکورٹ سماج کے لوگوں کو بھی اتنہی ترجی دی انہوں نے ان کو ویدان سفاہ میں ادھیکش بنایا انہوں نے مسلم سماج کے لوگوں کو اسی صاحب سے منترالے دینے کا کام کیا انہوں نے دلت سماج کے بھائی بہنے ان کو بھی ہر جگہ اسی صاحب سے برابری سے رکھنے کا کام کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سر جن ہتائے کی جب بات کر اکیلے آپ کے ووٹ سے نہیں کام چلے گا اور میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ جانتے ہیں یہ پارٹیاں سب مل جاتی ہیں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کیا کیا بھاشان آج کل ہو رہے ہیں ایک لف آزم خان ابھی آپ نے کل پرسوں پورے دن ٹی وی میں چلتا رہا وہ کہہ رہے ہیں اعلانیاں کہہ رہے ہیں کھلن کھلنہ اب تو آگئے ہم لوگ پہلے کہتے تھے کہ بھارتی جنتہ پارٹی سماج وادی پارٹی ملے ہوئے ہیں لیکن اب ہم کو کہنا نہیں پڑتا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پریشر میں کام کر رہے ہیں ان کے دباؤں میں کام کر رہے ہیں یہ ان سے مل کر کے انہی کے دباؤں میں آ کر کے یہ ٹکٹ بات رہے ہیں اور الیکشن لڑ رہے ہیں اور اب کی تو آزم خان صاحب نے بھی کہہ دیا دو دن کل اپرسوں آپ نے سنا ہوگا ٹی وی میں پورے دن چل رہا تھا کہ بہوجن سماج پارٹی کو ووٹ نہ دو لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ دے دو کھل کر کے بھارتی جنتہ ووٹ کونے کونے سے لوگ مل کر کے بنوانے کا کام کر رہے ہیں جو پہلے کے چار فیز ہو چکے ہیں پانچمہ کل ہونے جا رہا ہے ایک آپ کا انتم ہوگا اور اس کے پہلے ایک اور چار تارک کو ہوگا آٹھ تارک کو آپ لوگ اپنی انتم مہر لگائیں گے اور آپ کی مہر کی سب سے بڑی اہمیت اس لئے رہے گی آپ کی مہر جو ہے وہ اس لئے مانے رکھتی ہے کیونکہ آٹھ تارک کو جب آپ اپنی مہر لگائیں گے تو آپ سرکار بنانے کی مہر لگائیں گے سرکار جو بن رہی ہے اس میں آخری سیل آپ کی لگنے والی ہے اور آخری چرن آپ ہی کے استعمال چرن بھی آپ ہی لوگ اپنے دے کر کے اور استعمال کر کے بہجن سماج پارٹی کی سرکار بنوائیں گے بہن مائیتی جی کو اس اتر پردیش کا آپ پانچویں بار مکھ منتری بنا کر کے اور اتحاس رچنے کا کام کریں گے چھپا نہیں ہے اتر پردیش میں جس طرح سے گنڈا راج مافیا راج دگہتی فیروتی بلاتکار ہتیا روٹ مار دہشت گردی ہر طریقے کا جو دنگا فساد ہر طریقے کے جو گیر قانونی کام ہو سکتے ہیں وہ آج اتر پردیش میں ہو رہے ہیں اور وہ ابھی سے نہیں ہو رہے ہیں کوئی ابھی نہیں شروع ہو گئے ہیں یہ جو ہے پچھلے پانچ سالوں سے جب سے سماجوادی پارٹی کی سرکار آئی ہے تب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے وہ بات دوسری کے دن پرتے دن یہ بڑھتا ہی گیا اور بڑھتے بڑھتے آج بالکل ساری سیمائیں پار کر کے اس مزار پہ پہنچ گیا ہے جہاں سے ہر دوبارہ سے قانون کا راج ستھاپت کرنے کا کام کریں گے کیا کیا وکاس کے نام پہ تو کچھ کیا نہیں ہو وکاس کے نام پہ صرف وناش کا کام کیا ہے ایک دو نہیں پانچ پانچ سو دنگیں کرا دیئے اتر پردیش میں اتر پردیش وہ پردیش جہاں بھائی چارہ کے لئے جانا جاتا ہے وہ پردیش جہاں پر کی پانچ ورشوں تک بہن مائے آتی جی کی جب سرکار رہی دو ہزار سات سے بارہ تک تو ایک بھی دنگا نہیں ہوا ایک بھی فساد نہیں ہوا ان کے ہاں پانچ سو دنگیں ہو جاتے ہیں پانچ سو دنگیں پانچ سال میں بڑی بات ہوتی ہے دنگیں کیسے ہوتے ہیں دنگیں کوئی اپنے آپ نہیں ہو جاتے ہیں دنگیں کرائی جاتے ہیں یہ سب لوگ جانتے ہیں یہ پارٹیاں بھی جانتی ہیں اور دنگیں کون کراتا ہے جس کو اپنی ووٹ کی راجنی تھی دنگوں کے نام پہ کرانی ہوتی ہے وہ پارٹیاں جو لاشوں پہ بھی چل کر کے اپنے ووٹ گننے کا کام کرتی ہیں یہ وہ پارٹیاں دنگا کراتی ہیں اور وہ سماجوادی پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی یہ مل کر کے دنگا کراتے ہیں اور اسی لئے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی سکھے کے دو پہلوں ہیں یہ مل کر کے رنگ نیک بناتے ہیں ان کو یہ معلوم ہے اچھی طریقے سے کہ جب دنگیں فساد ہوتے ہیں تو کوئی جات یا کوئی دھرم کا نہیں ختم ہو جاتا ہے نہ اس کا نقصان ہوتا ہے اگر نقصان ہوتا ہے تو انسانیت کا ہوتا ہے انسان مرتا ہے انسان کی جان مال کا نقصان ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی کا نقصان نہیں ہوتا